شام چھے بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ قبول نہیں کراچی کے تاجر ڈٹ گئے آج سے مارکٹس رات آٹھ بجے تک کھولنے کا اعلان تاجر ایکشن کمیٹی کا کھینہ ہے حکومت نے زبردستی کی تو سڑکوں پر دمہ دم مست کلندر ہوگا کراچی کی تمام مارکٹیں رات آٹھ بجے تک احتجاجن ہم کھولیں گے پولیس کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے اگر گریفتاریاں کی گئی یا مارکٹوں کو سیل کیا گیا تو کراچی کے تمام تاجر روڈوں پر احتجاج کریں گے پاکستان میں کرونا مزید 84 زندگیاں نکل گیا ایک دن میں 1923 نئے کیسز کی تصدیق کرونا کے مصبت کیسز کے شرعہ 3.8 ایک فیصد رہی لاہور میں کرونا کی شدت میں کمی ایک دن میں 119 نئے مریض اسفتالوں میں 66 فیصد وینٹی لیٹرز خالی ہو گئے تمام پاکستانیوں کو ویکسین لگنے تک پابندیاں خاتم نہیں ہو سکتی کوئی ملک تنہا کرونا کا مقابلہ نہیں کر سکتا ساری دنیا کو متحد ہونا ہوگا ڈاکٹر فیصل سلطان کا امریکی دارے کی طرف سے کرونا سے بچاؤ کے علاق دینے کی تقریب سے خیتا پی آئی اے کی خصوصی پرواز سے سائنو فارم ویکسین کی دس لاکھ خوراکوں کی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ان سی او سی کا کہنا ہے سائنو ویکو اور سائنو فارم کی مسید گیارہ لاکھ خوراکیں رواماں پہنچیں گی وفاقی بجٹ میں حکومتی عراقین کو نوازنے کی تیاریاں ساڑھے تین خرب کا ترکیاتی فنڈ ملے گا فنڈز کو زلی ترکیاتی پیکج کا نام دیا گیا تین سال میں تحادیوں اور حکومتی عراقین کے حلقوں میں فنڈز استعمال ہوں گے لاہور کے عراقین اسمبلی کو نئے مالی سال میں صرف سات عرب ملے گی پنجاب حکومت کا سڑکوں کی بحالی کا خصوصی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعلا عثمان بستار نے وزیراعلا پیکج برائے بحالی روڈس منصوبے کی منظوری دے دی مہانہ رپورٹ کی طلب وزیراعظم عمران خان اپنے آبائی علاقے پر مہربان میاں والی کے لیے خزانے کے موں کھول دیے سرگودہ سے میاں والی تک ڈبل روڈ بنانے کی منظوری سنٹرل ڈیولپنٹ ورکنگ پارٹی نے بیالی سرب کے گیارہ منصوبوں کی منظوری دے دی سرگودہ کے دو منصوبے بھی شامل برامدی شعبے کے لیے زیرو ریٹنگ کی بحالی ناممکن وزارت تجارت کی بجٹ میں برامدی شعبے کی زیرو ریٹنگ بحال کرنے کی تجویز وزارت خزانہ کا انکار سندھ حکومت کا شعبہ صحت کا بجٹ پڑھانے کا فیصلہ نئے بجٹ میں صحت کے بجٹ میں بارہ فیصر اضافے کی تجویز رقم غیر ترکیات یا خراجات تعمیر و مرمت مشینری کی خریداری پر خرچ کی جائے بلاول بٹو زرداری کہتے ہیں دائیں بازوں کی جماعتوں کی پولیسیز ناکام ہو گئیں پیپلز پارٹی کی معاشری پولیسیز ہی ملک کو آگے لے کر جا سکتی ہیں ہمیں اقتدار ملا تو عوام کو روٹی کپڑا اور روزگار ملے گا پاکستان میں ایک ارد درک لگانے کا حدث مکمل محلیات کے عالم دن پر اسلام آباد کے کنونچن سینٹر میں آج جشن ہوگا پنکار ملی نغمے ثقافتی رقص پیش کریں گے محلیات کے دن پر مرکزی تقریب کے امیمانے خصوصی عمران خان ہوں گے کنونچن سینٹر کو پودوں پھولوں اور سبس پتوں سے سجا دیا گیا ٹرانسپورٹ کمپنی فیسل موورز کی بسوں کے موٹروے پر چلنے پر پابندی ڈرائیورز کی لاپرواہی اور دس دن میں دو ایکسیڈنس ہونے پر موٹروے پولیس کا ایکشن درجمان موٹروے کا کہنا ہے ہارے ساتھ نہ رکے تو نیشنل ہائی ویز پر بھی بسوں کے چلنے پر پابندی لگا دیں گے عرف عباد خان ہالی وڈ سیریز میس مارویل کا حصہ بنیں گے سیریز میں مسلمان لڑکے کا کردار مل گیا بھارتی عدکار فران افتر بھی فن کے جوہر دکھائیں گے